کسی کو بھی بتائے بغیر مظفر اپنا چہرہ رمال سے چھپائے رانی کو اپنے سار لیڈی ڈاکٹر کے پاس لائے تھا کوئی سے دیکھ نہ لے اس لیے بار بار اپنا رمال اپنے مو پر صحیح کرتے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا اس سے پہلے یہ بات سب کو پتا چلتی وہ اس بدنامی کی وجہ کوئی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا محبت اس نے کر لی تھی لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا نہیں وہ اسے اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا مظفر ہزار بار اسے پوٹ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا لیکن وہ اس کی محبت تھی اس لیے کوئی غلط قدم اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اس لیے ہزار بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے جسے وہ اپنی کوک میں پال رہی ہے وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس کا یہی ڈر مظفر کو پختہ یقین دلا رہا تھا اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا کیابن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوشت گزار کر دیا ابھی شادی ہوئے دو مہینے ہوئے ہیں اور اسے حمل ہو گیا ہے یہ بھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی تھی بچہ کیسے سنبھالے گی اس لیے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ کیسے کوئی صرف جلد حمل ٹھینڈنے پر ایسی بات کر سکتا ہے لیکن اس سے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے ایسے کیسز اکثر آتے رہتے ہیں دیکھیں اس کی عمر اتنی کم ہے اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے عمر اس کی ابھی اٹھانہ بھی نہیں ہوئی اس کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے اور اس بات کا اگر کسی کو پتا چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس بنے گا اور بدنامی الگ سے اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو خوش رکھو اور اس بچے کی پیدائش کے بعد دو سال کا وقفہ کر لینا لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا اس لیے اس کی فیز دیتے رانی کا ہاتھ سختی سے پکڑتے اسے ساتھ اپنے گھسیڑتے ہوئے گھر لے آیا دار سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوجتے پھر سے پوچھا تھا بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے رانی ڈر سے اسے نظرے بھی نہیں ملا پا رہی تھی بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار مافی مانگنے لگی ایک ہی بات کو دھرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہیں تو کیوں میری بات پر بھروسہ نہیں کرتا مظفر کاؤں کا مہنتی اور خوش اخلاق لڑکا تھا گاؤں میں مشکل سے پانچ اماتے پڑھ کر وہ اردو پڑھ لیتا تھا اور یہی اس کی مشہوری کی وجہ تھی جس کی بھی چٹھی آتی وہ پڑھ کر سناتا ساتھ اپنی زمین پر کھیتی باری بھی کرتا ماں اس کی محلے بھر کی خبری یہاں سے وہاں کرنے میں ہی وقت گزار دیتی باپ تو جورو کا غلام تھا مجالہ جو اس کی اپنی بیوی کے آگے زبان بھی کھلے لیکن مظفر تب کے رہنے والوں میں سے نہیں تھا وہ دبانے والوں میں سے تھا مجالہ جو اس کی کسی بات سے کوئی اتفاق نہ کرے کھیتی باری کرتے ہوئے اس کی نظر اکثر بھٹک کر سامنے کچھ مکان کی جانب چلی جاتی جہاں اکثر کڑی دوپہر میں رانی روز کپڑے پھیلانے چھت پر آتی تھی اور وہ کام کرتے ہوئے اس کا دیدار کرتا رہتا جبکہ رانی تو اس کی طرف دھیان بھی نہ دیتی اور اگر نظر پڑتی بھی تو غصے سے گھور دیتی اور تھوڑی دیر میں ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بات ہی کرتے اور یہاں مظفر کا خون کھول اٹھتا ارشد رانی کا خالہ ذات تھا جسے وہ پسند کرتی تھی کچھی عمر کی پسند تھی اسے بہت اچھا لگتا تھا ارشد سے بات کرنا پچھلے چار مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا مظفر کو تو رانی پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی اور اس کی ناک چڑھانے والی عادت اسے اور اس کی طرف مائل کر دیتی تھی وہ تھی بھی بہت خوبصورت لیکن پچھلے ایک مہینے سے اس کا یوں چھت پر بیٹھ کر اس لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا اور رانی کی نظروں میں ارشد کے لیے پسندیدگی کے رنگ مظفر کو ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر چکے تھے اس نے فیصلہ بھی لے لیا تھا اپنی ماں کو جا کر رانی کے بارے میں بتایا اور اس کے گھا رشتہ بھیجنے کو کہا فیصلہ جان کر اس کی ماں بھی خاموشی سے رشتہ لے کر رانی کے گھر چلی گئی نوری کا باپ جو پہلے ہی مظفر کو پسند کرتا تھا اس نے فوراں رشتے کی ہامی بھر لی تھی وہ کیوں نہ بھڑتا گاؤں بھر کے سب سے مشہور لڑکے کا رشتہ آیا تھا جو مہنتی بھی تھا اچھا خاصا کما بھی لیتا تھا اور اس سے رانی کی شادی کر کے اس کے باپ کی کتنی عزت بڑھ جانی تھی کیونکہ گاؤں بھر میں وہی پڑھنا جانتا تھا یہ سوچتے اس نے کچھ ہی دنوں میں رانی کا نکاح بھی پڑھا دیا تھا مظفر بہت خوش تھا اسے اپنی مند چاہی بیوی مل گئی تھی آج وہ اس کی ہو گئی تھی اور اسی خوشی میں وہ رانی کی خالہ زاد ارشت کی حرکت بھی فراموش کر گیا تھا کیونکہ ارشت کافی دیر سے رانی کو اشارہ کر رہا تھا اس نے رانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور وہ ارشت کو چھوڑ کر مظفر کی طرف متوجہ ہو گئی آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی رات مظفر نے اپنی دلی خواہش پوری کی تھی لیکن صبح مظفر کا مزاج رانی سے اکڑا اکڑا محسوس ہوا وہ پریشان ہو گئی کہ اسے کیا ہو گیا ہے جو میری محبت کا دم بھرتا تھا اب اچانک سے ایک ہی رات میں اس کی محبت کہاں چلی گئی پھر ساری باتوں کو پرے رکھتے وہ کام میں مصروف ہو گئی کچھ دنوں تک مظفر کا رویہ ویسا ہی رہا لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا اب وہ اس کا خیال رکھتا تھا ان کی شادی کو دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اور رانی کی حالت خراب رہنے لگی کبھی سر میں شدید درد رہتا تو کبھی الٹی کر دیتی مظفر ساری ساری رات اس کا سر دباتا ایک دن جب زیادہ طبیعت بگڑی تو مظفر کو جو پہلے سے شک تھا وہ اسے خفیہ طور پر دور کسی دائی کے پاس لے گیا جب اس نے رانی کو امید سے ہونے کی خبر سنائی تو وہ ڈرتی وی مظفر کی طرف دیکھنے لگی جو اس کا ڈرنا دیکھ کر خفا ہو گیا اور اسے گھر لے آیا اب اس کے ہاں تو ایک جان پہچان تھی مگر کسی کو پتا چل جاتا تو اس کے لیے مسئبت بن جاتی اور وہ تب کیا کرتا یہ سب سوچتے ہی اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی تھی جس پر عمل کرتے کسی کو بھی بتائے بغیر مظفر اپنا چہرہ رومال سے چھپائے رانی کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں سے تھوڑی دور ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لیا کوئی اسے دیکھنا لے اس لیے بار بار اپنا رومال اپنے موپر صحیح کرتا وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا اس سے پہلے یہ بات سب کو پتا چل جاتی وہ اس بدنامی کی وجہ کوئی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا محبت اس نے کر لی تھی لیکن اس گناہ کو وہ کیسے قبول کر لیتا نہیں وہ اسے دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا مظفر ہزار بار اسے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے اب وہ کوئی پاغل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا لیکن وہ اس کی محبت تھی اس لیے کوئی غلط قدم اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا اس لیے ہزار بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا کہ یہ کس کا گناہ ہے جو وہ اپنی کوک میں پال رہی ہے وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس کا یہی ڈر مزفر کو پختہ یقین دلا رہا تھا اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کی گوش گزار کر دیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے دو مہینے ہوئے ہیں اور اس سے حمل ہو گیا اور یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی بچہ کیسے سنبھالے گی اس لیے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا اس کے بعد ہی اپنا کوئی فیصلہ بتانا چاہتا تھا جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے ایسے کیسز اکثر آتے رہتے تھے دیکھیں ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے اگر کسی کو پتا چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس بنے گا اور بدنامی الگ سے اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو خوش رکھو اور اس بچے کی پیدائش کے بعد دو سال کا وقفہ کر لینا لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا اس لیے اس کی فیز دیتے رانی کا ہاتھ سختی سے پکڑتے اسے اپنے ساتھ گسیٹتا ہوا گھر لے آیا دھار سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چڑھا کر اس کے بالوں سے دبوشتے پھر سے پوچھا تھا بتا کس کمزاد کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے رانی ڈر سے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار مافی مانگتے ایک ہی بات کو دھرا رہی تھی کہ یہ تیرہ ہی خون ہے مظفر اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتے خود باہر چلا گیا وہ رانی کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا اس سے بہت پیار کرتا تھا لیکن وہ اس بچے کو بھی نہیں اپنانا چاہتا تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں دے گا اور اس کے پیدا ہوتے ہی اپنی اصل اولاد کو اس دنیا میں لے آئے گا اور اس سے پیار کرے گا اس نے نہیں بتایا کہ یہ کس کا گناہ تھا مظفر کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ ضرور راشد کی ہی اولاد ہے لیکن اب اس کی اولاد بھی اس سے دور رکھے گا اس کو اس کے گھر میں لوارسو کی طرح رکھے گا راشد کا بدلہ اب وہ اس مسہوم جان سے لینے کا سوچ چکا تھا جو اب اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اب تو مظفر کا روز کا کام بن گیا تھا آتے جاتے وہ رانی کو یہی تانہ دیتا کہ اپنے یار کی اولاد کو پیٹ میں رکھا ہے تو اب نخرے نہ کر اور گھر کے سارے کام بھی کرے گی وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی یہ بات مظفر کو اور اشتیال دلاتی کہ وہ آگے سے کچھ کہتی کیوں نہیں ہے یہ نو مہینے کیسے اس نے گزارے یہ وہی چانتی تھی پھر مانی کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوئی تھی مظفر کے ماں باپ بھی ہر جگہ مٹھائی بانٹ رہے تھے اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ مظفر تھا رانی جب بھی مانی کی طرف دھیان دیتی مظفر اسے اپنے کاموں میں لگا دیتا اس نے ایک بار بھی مانی کو اپنے باہوں میں نہیں لیا تھا نہ اسے باپ کی شفقت اور باپ کا پیار ایک بار بھی محسوس نہیں کروایا تھا اس لئے مانی بھی اسے مانوس نہیں ہوا تھا ابھی بھی کمرے سے اس کے رونے کی آواز صاف باہر آ رہی تھی لیکن مظفر نے سختی سے منع کیا تھا کہ پہلے میرے پیٹ دباؤ پھر اندر جانا وہ خاموشی سے اس کے پیٹ دباتی رہی بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کا لختے جگر بوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر رو رہا تھا جیسے ہی مظفر کی آنکھ لگی فوراں اندر گئی اور لپک کر اپنے بیٹے کو خود سے لگاتی اس کی خوراک دینے لگی لیکن اسے دل میں مظفر سے سخت نفرت بھی محسوس ہوئی اور خوف بھی ہوا مظفر کے آنے سے پہلے ہی مانی کو اس کی خوراک دے دیتی لیکن پھر بھی لیکن مظفر اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا اب تو رانی کو بھی ان سب کی عادت ہو گئی تھی اس کی جان کی خلاصی تب ہوئی جب اسے ایک سال بعد پھر سے امید سے ہونے کی خبر ملی اب تو مظفر کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے خوشی سے سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی سب اسے پاغل کہہ رہے تھے یہ باولہ تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے اس کی پہلی اولاد ہو اب ان کو کیا پتا تھا کہ واقعی اس کی پہلی ہی اولاد آنے والی تھی خیر سے اس نے ایک بار ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا مظفر کی ماں نے تو ناک چڑھایا تھا بیٹی کی پیدائش پر لیکن مظفر تو مینہ سے پیار کرتے نہ تھک تھا وہ اس کی اپنی اولاد تھی اس کا اپنا خون وہ کیوں نہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا اس کا خیال رکھتا وہ جب بھی گھر آتا مینہ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا اور مانی جو بھاگ کر باپ کے پاس آتا تھا اسے یوں ہی وہاں چھوڑ کر مینہ کو گود میں لے لیتا اور اسے مو موڑ لیتا نوری خون کے آنسو پی کر رہ جاتی اپنے دو سالہ بیٹے کو یوں دیکھ کر لیکن اب وقت کے ساتھ سار نوری بھی مانی سے دور ہوتی جا رہی تھی اس کا معنی یہ تھا کہ یہ ہے ہی منحوس جس کے آنے کی خبر سنتے ہی اس کا محبوب شہر اس سے دور ہوا تھا اور اب بھی کبھی کبھار جھگڑا کرتا تو مانی کسی سوالیہ ذات پر آ کر رک جاتا وہ ماں تھی پوری طرح لا پروا نہیں ہو سکتی تھی آخر کو وہ اس کا اپنا خون تھا اس کی پہلی اولاد جسے اس نے بہت مشکلوں سے پیدا کیا تھا مظفر کا رویہ مانی کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا وہ کچھ بدل گیا تھا وہ کیا بچے سے بدلہ لیتا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ راشد کی اولاد ساری سہولیات ہوتے ہوئے بھی اس سے دور رہے بلکہ یوں ہی بغیر باپ کے رہے رانی کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازا تھا وہ تو پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی گھر کے کام اور پھر بچے کبھی کبھی جب جڑ جاتی تو مانی کو ایک لگا دیتی سب میں جو زیادہ اس کی اطاب کا نشانہ بنتا تھا وہ مانی تھا مانی کی طبیعت اب اچانک سے خاموش ہو گئی تھی وہ پانچ سال کا بچہ اب کوئی زد نہیں کرتا تھا مار کھا کر ایک کونے میں جا کر رو لیتا تھا حسرت سے اپنے بہن بھائیوں کو کھیلتے اور نت نئے کپڑے پہنتے دیکھتا تھا مظفر کو اس کی حالت دیکھ کر کبھی کبھی افسوس ہوتا لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر سے اس کی ذات سے لا پروہ ہو جاتا رانی کے ہاں ایک اور بیٹی آئی تھی اب اس کے چار بچے تھے وہ سارا سارا دن کام کرتی تھی بچوں کو دیکھتی مظفر کام سے آتا تو وہ بچوں کو سنبھال لیتا مظفر پہلے والا مظفر بن گیا تھا اپنی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا بھیانک صحاب باب بند کر چکا تھا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جب آٹھ سالہ مانی بیمار ہوا تو طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی اب تو رانی بھی پریشانی سے اسے کبھی کسی طبیب کے پاس لکر جاتی تو کبھی حکیم کے پاس جب اس کی حالت زیادہ خراب ہوئی کہ وہ سوک کر ہڑیوں کی طرح ہو گیا تو خوف خدا کرتے اس نے ترس کھاتے مانی کو اپنے ساتھ لیا اور کراچی آ گئے باقی بچوں کو وہ گھر دادا دادی کے پاس چھوڑ کر آئے تھے یہاں بڑے ہسپتال میں جب اسے لیا گیا تو بچے کی اس حد تک خطرنا کھالت دیکھتے اسے فوراں داخل کر لیا گیا اور مظفر اور رانی کو اچھی خاصی باتیں سننے کو ملیں کیا یہ آپ کی اپنی اولاد ہے جو اس طرح کا سلوک کیا آپ لوگوں نے اگر ابھی بھی دیر کر دیتے تو یہ بچہ تو مر جاتا ڈاکٹر کی بات سن کر مظفر نے سوچا تھا کہ مر ہی جاتا لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ ان کی باتیں سننے لگا جو اب ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہے تھے اور این ان کے اندازے کے مطابق مانی کسی محلق مرض میں مطلع ہو گیا ہے جس کے لیے وہ میلیو ڈیوائسز جیسا لفظ استعمال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر ہمیں اس کا بون میرو نہ ملا تو مانی جان سے جا سکتا ہے کیونکہ اس کے تمام عذا کام کرنا چھوڑ رہے تھے اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام بند کر دیا تو اسے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اب وقت دور نہیں جب وہ سب نکارہ ہو جاتے بون میرو کی خرید جتنی ڈاکٹر نے بتائی تھی اتنا تو وہ ساری زندگی بھی کما لیتا تو بھی اتنا پیسہ نہیں آتا اس کے پاس کہ وہ خرید سکے اور اس وقت اس کے میچ کا کہیں سے مل بھی نہیں رہا تھا لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں باپ کا یا بھائی بہن کا میچ کر سکتا ہے بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے باقی بچے وہ دونوں خود رانی کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا اب وہ زبردستی مظفر کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے لے گئے مظفر خوش تھا کہ اب اس کا تو میچ نہیں کرنا اب رانی کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا اور جب وہ بتائے گی وہ راشد کو بتائے گا تب تو وہ مان ہی جائے گا کہ اسی نے گناہ کیا تھا وہ اپنی ہی سوچوں میں گموں آرام سے ٹیسٹ کروا کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور خوشی سے اسے یہ بتایا کہ اس کا بون میرو اس کے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا ہے اس لیے اب جلدی سے ان کے ساتھ چلے مظفر یہ سب سنتے یوں ہو گیا تھا مانو کاتو تو بدن میں لہو نہیں اس کا مطلب پچھلے آٹھ سال سے وہ جس سے نفرت کرتے آیا تھا جس کو کم تر نیچ اور ناجائز کہتے آیا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا سب سوچوں کے درمیان کا پروسیجر ختم ہو گیا اسے پتا بھی نہیں لگا لیکن بون میرو ملنے کے باوجود بھی ڈاکٹر نا امید نظر آ رہے تھے وہ بھاگتے ہوئے پاس موجود مسجد میں گیا تھا اور وضو کرتے ہوئے رب کے آگے گڑ گڑا رہا تھا اسی بیٹے کے لیے جس کی تھوڑی دیر پہلے خود سے جان چھوڑ جانے کی دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھ گناہگار کو ماف کر دے میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اپنی بیوی کی کردار پر شک کیا اپنے ہی بچے کو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یوں ہر چیز سے دور رکھا ہے اسے ہر ایک چیز کے لیے ترساتا رہا یا میرے رب میرے گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے بس ایک بار اسے ٹھیک کر دے میرے مولا ایک بار اسے ٹھیک کر دے میں زندگی بھر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا میں نوری سے بھی مافی مانگ لوں گا بس بس میرے بچے کو بچا لے میرے مولا اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو کر وہ اپنے سے کیوی ہر زیادتی کا اعتراف کر رہا تھا بے شک وہ ذات ماف کرنے والی ہے جب واپس آیا تو اسے خوشی کی نوید دی گئی کہ اس کا بچہ اب خطرے سے باہر ہے لیکن اس میں کچھ نمائی معذوریاں پائی جائیں گی جیسے اچانک سے اسے کسی بھی وقت جسم میں درد اٹھ سکتا ہے سانس اس کا پھولنے لگے گا اس لئے وہ زیادہ دوڑ نہیں سکتا بال بھی اس کے جھڑیں گے یا پھر شاید یوں ہو کہ اسے نظر بھی کم آئے اسے بڑی اور کیا سزا اسے ملنی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی پہلی اولاد معذوری کے اس دہانے پر آکھڑی ہوئی تھی لیکن اس نے توبہ کر لی اب وہ اپنا سارا وقت معنی کو ہی دیتا اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کر دیتا معنی بھی پہلے کی طرح سب کے ساتھ بولنے لگا تھا لیکن جب اس کی کھانسی شروع ہوتی تو اس کے آنسوں نکل آتے تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوتا تو چشمہ صحیح کرتے پھر سے مسکرا دیتا لیکن مظفر تو مسکرا بھی نہیں سکتا تھا اس نے بے ساختہ اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا رانی سے بھی وہ مافی مانگ چکا تھا رانی نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ راشد کو پسند ضرور کرتی تھی لیکن تب کچھی عمر تھی اسے کچھ نہیں پتا تھا لیکن جب تم سے شادی ہوئی تو میری زندگی میں بس تم ہی تھے لیکن پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا اور یہ بات بھی انہیں ڈاکٹر کی وجہ سے ہی پتا لگی تھی کہ پہلی رات کا جو واقعہ ہوا تھا آج کل وہ بہت عام ہے لڑکیاں بھی اچھلکوت کرتی ہیں یا وزن اٹھاتی ہیں تو ان کا پردہ بکارت ٹوٹ جاتا ہے یہ سب سن کر مظفر کو اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا رانی کے سامنے سخت شرمندہ تھا لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے بیٹے کو یہ محلک بیماری نہ ہوتی تو کیا اسے پتا لگتا کہ وہ اس کی اولاد ہے اسے یہ سوچ کر سخت پیشے مانی ہوتی تھی موسیقی